پرنا لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے صحابی سوچ اچھی ہے فکر پیاری ہے فکر پیاری ہے لیکن سن لے رب نے تیری قربانی کو قبول کیا ہی نہیں ہے قربانی قبول نہیں ہوئی اللہ کے نبی میں تو کر چکا کہا قبول نہیں ہوئی قبول کروانی ہے تو محمد کے طریقے پر قربانی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا یہ کوئی طریقہ نہیں بندہ مر گیا بیٹا اس کا مدرسے پہ پہن جاتا ہے گاڑی لگا آتا ہے کلف والا سوٹ پہن کے آتا ہے مولی صاحب اکان میں اببو جی فوت ہوگے زندگی چنگا کام کیتا کوئی نہیں ہون پانچ قرآن چاہیے دے وہ درویش کو اٹھاتا ہے کھڑا پھیرا مار اس کے بعد دو پارے چار پارے پانچ پارے دس پارے وہ پھیرا مار کے اٹھ دس قرآن کٹھے کر کے کہنا مولی صاحب یہ دس قرآن آپ کے لئے ہوگے میں کہا اچھا جی یہ دس ہزار آپ کے لئے ہوگے اگر یہ کھاتا اللہ کے ہاں چلتا امیر آدمی جی جاتے غریب مارا جاتا امیر بندہ مرنے سے پہلے پانچ چھ مولیوں سے ٹھیکا کر لیتا بھئی زندگی میں تو بندے پترانا کام کیتا کوئی نہیں میں ہون مر لگا دس لاکھ تیرے کاؤنٹ میں دس لاکھ تیرے کاؤنٹ میں دس لاکھ تیرے کاؤنٹ میں سانس نہیں لینا پڑی جاتے سٹی جا ایک قرآن ختم اس کی روح کوئی سال ایک قرآن ختم اس کی روح کوئی سال لگا رہے میں چلنا تو کم لگے رہی امیر جی جاتا غریب مارا جاتا لئیس لیل انسان اللہ ما سعا وہی ملے گا جو خود اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے ہو یا جو کامل لبی نے بتائے اے میرے صحابی تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی اگر قبول قربانی ہے محمد کے طریقے پہ قربانی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم وآمین السالحات ہر کام کو دے کر پیچھے نہ چل پڑا کرو کام تو اچھا ہے پہلے یہ دیکھو اچھو کے سردار محمد کریم نے یہ کام کیا یا نہیں صحابہ ایک مسجد میں داخل ہوئے سوہر کی نماز کا ٹائم کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے معزی نے کہا دی آپ صلات و خیرمین انہوں بات بنتی بھی ہے نا لوگ سو رہے ہیں اور نماز رین سے بہتر ہے وہ صحابی نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں فجر کی نماز میں سکھایا تھا اس نے زور کے ٹائم پر شروع کیا کہا باہر نکلو اس مسجد سے مجھے باہر نکالو یہ پیدتیوں کی مسجد ہے میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا اتنی غیرت اتنی غیرت صحابہ کی اور ہم مولا الیاس قادری اپنی ایک سیڈی میں فرماتے ہیں کہ جشن ملاد النبی صحابہ کرام نے نہیں منایا مانتا ہوں کہ انہوں نے نہیں منایا لیکن حرج کیا ہے کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ تابعین تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا یہ ایک عوامی وسوسہ ہے برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجئے میرے بھائی دیکھو ہر کام جو ہے اس میں یہ ڈلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منعہ نہ فرمائے تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منعہ نہیں منعہ تو نہیں ہے حرج کیا ہے بھائی ایک رخت میں کتنے سجدے ہیں جی بولیے تیسرا سجدہ شروع کر دوں تو تیسرے سجدے میں میں گانے تو نہیں گاؤں گا تیسرے سجدے میں میں گانے گاؤں گا میں گالییں دوں گا تیسرے سجدے میں کہوں گا سبحان ربی العلا تو یہ تیسرا سجدہ مجھے کہا لے جائے گا جنت میں یا جہنم میں کیوں بڑے اوکے ہوتا اسی جہنم میں کیا حرج ہے میں نے تیسرا سجدہ شروع کر لیا تو آپ کہو گے حضرت اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں دو سکھائے ہم کہیں گے حضرت اللہ کے نبی کی بیوییں فوت ہوئی بیٹے فوت ہوئے بیٹییں فوت ہوئی چچا فوت ہوئے صحابہ فوت ہوئے آپ نے کسی کے مرنے پر نہ اجتماعی دعا کر بھائی کلام بخشو ابھی بیٹھتے ہیں کلام بخشو جی سارے حوالہ کلام بخشو ابھی وہ کلام کے لئے ہاتھ نہیں چھو اب دیکھو رہا تھا کلام بخشو جی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ پھر نہیں چھو کلام بخشو جی اب اس نے ہاتھ میں سگرٹ پکڑی ہے کلام بخشو جی ایک نے ہوقا پکڑا کلام بخشو جی بھائی کیا بیماری ہے کلام بخشو نبی نے کی صحابہ نے کی عمل ہوا حدیث میں ہے عامل الصالحات عمل صالح کیجئے عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لئے ہو محمد کی سنت کے مطابق ہو اگر وہ محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے وہ کرنے والا ایمام ہو پیر ہو شیخ ہو مرشد ہو حضرت ہو بڑے سے بڑا ولی ہو رب محمد کی قسم اس کا عمل برباد ہے کیونکہ اس پہ محر محمد نہیں ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات چلو ایمان بھی ہو گیا عمل صالح بھی ہو گیا پھر گھر جا کے سوچو معاملہ ختم ہو گیا نا نہیں نجات پانے والوں کا معاملہ ختم نہیں ہوا تیسرا کام باقی ہے کیا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ جو دین آپ کو سمجھ آ گیا جو ایمان آپ کو سمجھ آ گیا جو قرآن کی دعوت آپ کے دل میں اتر گئی اب سمجھنے کے بعد نیندیں ختم ہو گئی قفلت کی چادر اتر گئی اب اس پیغام کو لے کے ہم کیچئے لوگ میں تک پہنچائیے لا الہ الا اللہ کی دعوت محمد کریم کی رسالت کی دعوت کو عام کیجئے اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیے جس کو جانتے ہو اس کو بھی بتاؤ جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی بتاؤ یہ آپ کی سمجھ داری ہے آپ امت محمد کریم ہیں صل اللہ علیہ وسلم وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ اس حق کو اس توحید کو اس لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس عطی و رسول کے آوازے کو عام کرو ہر کسی کو اپنے اور خیر کو یہ پیغام دو مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو انڈیا پاکستان میں موٹر سائیکل زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے پاس کاریں کم ہوتی ہیں تو صبح صبح آپ نے دیکھا اکثر موٹر سائیکل آ رہے ہیں دہی لینے کے لیے چنے لینے کے لیے ناشتے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں تو جب رات کو موٹر سائیکل کھڑی کی جاتی ہے تو اس کی لائٹ آن رہ جاتی ہے دھیرہ جو ہوتا ہے تو صبح جب بے دھیانی میں نکلتے ہیں تو لائٹ ویسے روشن ہوتی ہے لیکن چونکہ سورج نکل آیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے موٹر سائیکل کی لائٹ آن ہے سمجھاگی مثال اب یہ روڈ پہ آ رہا ہے آپ کی خالہ پھوپی مامو کا بیٹا نہیں ہے آپ کے محلے کا بھی نہیں ہے پڑوسی بھی نہیں ہے جان پہچان بھی نہیں ہے لیکن جو ہی آپ کو پتہ لگتا ہے آپ پیدل جا رہے ہو کیوں بھائی تیری انرجی ضائع ہو رہی ہے بیٹری ضائع ہو رہی ہے اب وقت نہیں ہے یہ جلانے کا ختم ہو گیا کام آپ کا کیا لگتا ہے اس نے اپنے مدد پہ آپ نے کسی کو کچھ نہ کہیے جی اپنے مذہب کو نہ چھوڑو غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو جلہ جتے لگا ٹھیک لگا ہے دو جمہ دو چار ٹھیک ہے دو جمہ دو چھے ٹھیک ہے دو جمہ دو اٹھ بالکل ٹھیک ہے ایسے استاد کی چھٹی ہو جائے ہر چیز ٹھیک ہے ارے بھائی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے آپ کے گھر میں جب چوری ہوتی ہے پولیس میں کیوں جاتے ہو ایف آئی آر کٹوانے انہیں روٹی نہیں کھانی چور نے روٹی نہیں کھانی اس نے بھی تو کھانی ہے نا چوری ہونے پر ایف آئی آر کیوں کٹواتے ہو کیونکہ آپ کا دل کہتا ہے اس نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے آپ کے حق پر کوئی ڈاکہ غلط ڈالے آپ کو احساس ہوتا ہے اسلام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے کوئی احساس نہیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اس حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو اس دعوت کو عام کریں اس پیغام کو عام کریں اس کو لوگوں تک پہنچائیں اگر آپ کی مکان کی پانچ انچ جگہ پہ پڑوسی دیوار گرنے کے بعد ادھر بنا لے تو فوراں پٹواری کو لے آتے ہو یہاں انچی ٹیپ سے سائز لو اس نے پانچ انچ میرا قبضہ کیا آدھر فٹ میری لی ہے یہ زمین میری تھی جو اس نے لے لی ہے اتنی خیرت زمین کی اچھی بات ہے بری بات نہیں اتنی خیرت مکان کی اچھی بات ہے بری بات نہیں کیا قرآن کی اتنی خیرت بھی نہیں ہے کہ اسلام کا اتنا بھی حق نہیں ہے جو چاہے اسلام کی صورت کو مسرک کر دے جو چاہے توحید کے اوپر شرک کے بادل چڑھا دے سنت کے اوپر بدعات کے لیبل کو لگا دے مجھے کچھ بھی نہ ہو اس نے اپنے قبر میں جانا میں نے اپنی قبر میں جانا جب آپ کے گاڑی میں کوئی گاڑی مارتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پولیس کو بلاتے ہو یا نہیں بلاتے اس سے جرمانہ لیتے ہو تو جو جہاں لگا ٹھیک لگا اس نے مار بھی تو ٹھیک کیا کیا تکلیف ہے دنیا میں یہ مثال نظر نہیں آتی یہ مثال نظر آتی ہیں تو صرف شریعت کے مسئلے پر نہ باتی جو حق آپ پہچان چکے ہو جو حق آپ جان چکے ہو وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ اس دعوت کو عام کرو اس پیغام کو عام کرو اور یاد کرو امام الانبیاء نے فرمایا تمہاری دعوت سے اگر ایک بندہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑا تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ایک بندے کی ہدایت کا سامان ہے وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرَ جب یہ حق کی دعوت کو آپ عام کروگے پھر نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو پھولوں کا ہار کوئی نہیں پہنائے گا جب حق کی دعوت دوگے جب توحید کا آوازہ لگاؤگے کوئی آپ کو پھولوں کا ہار کوئی آپ کو چندہ قربانی کی کھالیں آپ کی مسجد میں کوئی نہیں دیکھے جائے